اسلام علیکم فرکم ہے آپ کا ہمارے شو میں جس کا نام ہے فرکوں کی دکانیں بند the damage has been done چلیے پھر چلتے ہم اپنی نئی ویڈیو کی جانے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے ملاد منایا ہے تو ہم منایں یعنی طور پر یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ صحابہ نے کہاں ملاد منایا ہے سہاستہ کی ایک بڑی ہی مستند کتاب ہے سنن نسائی اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول کاتیبے وہی ہیں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے صحابہ کرام علیہ مردوان گہرہ لگائے تشریف فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا ما جلسہ کو تم کیوں بیٹھے ہو کیا وجہ ہے بیٹھنے کی تو وہ ارز کرتے ہیں حضور جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی ہم دو سنا کر رہے ہیں کہ رب نے ہمیں ہدایت دی ہے دین اسلام کی طرف اور آگے کا جملہ بڑا پیارا ہے فرمایا فرمایا حضور آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان فرمایا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اگر یہ ملاد نہیں ہے پھر ہم یہ پوچھتے ہیں ملاد کہتے کسے ہیں اور پھر آگے کمال یہ ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا خدا کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو یعنی آگے بعد کوئی بہت بڑی ہونے والی ہے نا جب ہی حضور قسم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ کیا خدا کی قسم تم یہی کر رہے تھے اسی کام کے لیے بیٹھے ہو تو صحابہ کرام سارے مل کر ارز کرتے ہیں حضور خدا کی عزت کی قسم ہے ہم یہاں بیٹھ کر بس یہی کام کر رہے تھے اب آگے جو معاملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ تم یہ غوان نہیں کرنا کہ میں تم پر قحمت لگا رہا ہوں علیہ عزو بللہ یہ قسم اس لیے لے رہا ہوں نا مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا بلکہ میں تو یہ قسم اس لیے لے رہا تھا کہ ابھی ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ملائکہ کے درمیان آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فخر فرمائے اللہ رب العزت کا اس عمل پر راضی ہونا خوش ہونا یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا اور صحابہ کا عمل بھی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ ثابت ہو گیا اب یہاں پر جھنڈے کے حوالے سے حضور کی ولادت ہوئی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تین جھنڈے لے کر آئے ہیں ایک مشرق ایک مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا ہم یہی دلیل کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ جب جبریل امین علیہ السلام نے جھنڈا لگایا ہے اور حضور کی خوشی میں لگایا ہے تو ہم تو حضور کی غلام ہیں وہ کہتے ہیں جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا بلکل جی موجود ہے مصنع دیامت میں حدیث ہے مشکات میں بھی ہے دلائل و نبوہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ کے علم میں میں اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر تھا بلکل ایسے یہ میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے یعنی آپ کو بتایا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جو حکومت ہے بل آخر رومن امپائر کو بھی سوپر سیٹ کر جائے گی یہ دکھایا گیا تو وہ کہتے ہیں پیدائش کے وقت یہ جو روشنی ظاہر ہوئی اس سے ملاد کی لائٹنگ ثابت ہوتی ہے سر یہ آٹھ تک ثابت نہیں ہوئی تھی آپ نے ثابت کی ہے اس سے کیسے ثابت ہوگی میرے بھائی تو نبیل اسلام پھر دیئے جلاتے ہوں گے اپنی پیدائش کی خوشی میں کوئی دکھائیں پھر رہا کہ ان کے پاس وہ رہ جاتا ہے شاہ عبداللہ مہدس دیلوی جی مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل اسلام کو اللہ تعالی نے تین جھنڈے دے کر بھیجا حضرت آمنا رضی اللہ تعالی نے فرماتی جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی میرے بطن سے نکلے ایک نور چمکا سب کچھ روشن ہو گیا اور اس میں میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب ہو گئے تین ایک جھنڈہ اللہ پاک نے ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں مشرق کی طرف نصب کر گیا ایک مغرب کی طرف ایک جھنڈہ کعبہ پاک کی چھت پر نصب کر دی جا گیا تو اللہ پاک نے حضور کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے بھی لگائے بولیے آپ جھنڈیاں نہیں لگاتے جا ایک جھنڈہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک رسول اللہ کے گھار کے اوپر ایک بیت المقدس کے اوپر اوہ کانیاں نے پائی کوئی سند نہیں سب چوٹ ہے بلکہ میں کہتا ہوں سب کانٹینٹ میں سب سے زیادہ جس بندے نے یعنی اس قسم کے عقائد امت میں پھیلائے ہیں نا ان میں سے ایک جو ہے عبدالعق مہدے سے دیلوی ہے المتوفہ ٹین ففٹی ٹو ہی جری اس کی کوئی حصل نہیں ہے کہاں نہیں ہے جو مرضی لکھتے رہے وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بھی ایک دفعہ ملاد بنایا ہے ایک دفعہ ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کدھر جی صحیح مسلم میں جی اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ چیز ہی کچھ اور تھی میرا ایک یوٹیوب ایک کلیپ بھی ہے حضرت معاویہ کی فضیلت اس فضیلت میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کی صحابیت جو ہے وہ ثابت ہے وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے صحابہ اکرام کو ایک حلقے میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آج کل کے لوگ تو نہیں تھے وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوں کہ پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو گی اتنا چڑ گیا وہ تو زہد والی زندگی گزارنے والے لوگ تھے حضرت معاویہ جب آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی قرآن کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تو جہلیت کی زندگی گزار رہے تھے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ قسم اٹھاؤ کے تم یہی باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یہی باتیں کر رہے تھے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام یوں ہی تشریف لائے اور ہم سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو تو ہم نے یہی جواب دیا جو تم نے دیا ہے تو حضور نے پھر ہم سے بھی قسم اٹھوائی حضور معاویہ نے کہا کہ اگرچہ میں سب سے کم حدیثیں بیان کرتا ہوں ظاہر ہے بالکل اینڈ پہ جو مسلمان ہوئے تھے لیکن یہ حدیث مجھے یاد ہے کہ ابھی ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ قتل و غارت کرے گا تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھی تو جانساد لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی دعوت پہ لبائی کہا ہے اس سے وہ کہتا ہے ملاد ثابت ہو گیا دیکھیں وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ادایت دی اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کا ٹیسٹ ہی پاس نہیں کرتے بابوں کو پکارتے ہیں تو انہوں کتوں ادایت ملی قرآن تو نماز میں یہ پڑھتے ہو باہر نکل کہ کوئی بابا نہیں چھوڑتے کوئی بزرگ نہیں چھوڑتے جیسے تم مدد کیلئے نہ پکارو تو تمہیں کہاں سے ادایت مل گئی اس میں ملاد کا کہیں ذکر نہیں ہے ایون نبیل اسلام کا بھی ذکر اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نبیل اسلام ہم میں آئے وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن کے طور پر بتایا ورنہ وہ بھی ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ پیدائش کی خوشی منا رہے تھے اس میں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ظاہرہ نبیل اسلام کے ذریعے دی لیکن حضور کی پیدائش کا ملاد نہیں وہ منا رہے تھے ڈاٹر تیل قادری صاحب نے اس سے ملاد شریف ثابت کر رہا اب اکل کا تو کوئی علاج نہیں اس طرح کی اگر کسی میں ہو پھر کہتے ہیں جی وہ امام ابن تیمیہ نے بھی تو اقتداء السراط المستقیم میں لکھا ہے کہ ملاد منانا اگرچہ بیدت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے حسن نیت ہے لہذا ثواب ملے گا تو اگر یہ بیدت ہی صحیح لیکن ہماری نیت تو عشق رسول کی ہے اس میں ثواب ملے گا بھئی ابن تیمیہ کوئی صحابی ہیں تابعی ہیں کوئی اہل البعید سے ہیں وہ ایک مولوی ہیں آٹھ سے سات سو سال پہلے ان کی دونس ہمیں لگائیں گے آپ سات سوٹھائیسی جری میں ایک بندہ فوت ہوئے اس کی قرونِ علا میں سے بھی نہیں ہے تو میں نے تو بہت پہلے اس کا رد کیا تھا کہ اس کی بات غلط ہے ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ دس محرم پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خرافات جھولے ماتم زنجیر زنی گھوڑے کے نیچے سے گزرنا یہ جتنی بدات ہیں یہ ہم اہلِ بیعت کی محبت میں کر رہے ہیں اگرچہ ہے تو بدت لیکن اس پہ سواب ملے گا اور بھئی بدت پہ سواب کی بشارت نہیں ہوتی ہے تو میں نے ابنِ تیمیہ کی انجیننگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے میں آج اس کو ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں ہمیں کسی کے کوئی دھونسنہ لگائے اور بھئی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ حضرتِ عمر بن آس تو بابتِ شہی کوئی نہیں چاہے وہ بابا ابنِ تیمیہ ہوں چاہے بابا آلہ حضرت ہوں چاہے بابا عشربلی تھانمی ہوں تو علم کی دنیا ہے علم کی دنیا میں پھر کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئی داخل کر دیے جائیں اور وہ بدتیں ہیں اور بدتیں گمرائیاں ہیں تو منع تو ہو گیا پھر بھی اگر آپ کو سمجھ رہا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی ازان کہاں پر منع کی گئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نمیل اسلام عید کی ازان نہیں دیتے تھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے منع تو نہیں نہ کی ازان کوئی برا کام ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ازان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے ہونی چاہیے بلکہ دو ہونی چاہیے کہیں کہ نہیں نبی الاسلام نے نہیں کیا تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے کہیں کہ نہیں ہے تو سواب کا کام ہے لیکن نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمایا تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کی ملاد کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں ہے آپ نے ملاد منانا ہے صحیح مسلم ٹو سیون فائف زیرو فیہی ولدت وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر ملاد منائیں جشن ملاد بھی منائیں اور جشن قرآن ملاد منہیں